اب یہ جو استغفار ہے اللہ سے معافی چاہنا بخشش چاہنا کچھ لوگ استغفار کہتے ہیں اصل لفظ استغفار ہے بخشش چاہنا اس کے کتنے فائدے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ساری مشکلیں دور ہوتی ہیں رزق بھی ملتا ہے مرادیں پوری ہوتی ہیں اللہ راضی ہوتا ہے آپ کے لیے کتنی آسانیاں ہوتی ہیں تو استغفار کرتے رہنا چاہیے کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں بزرگوں نے سکایا گناہ نہ کرو پھر بھی اللہ سے ڈرو اور توبہ کرتے رہو نہیں پتہ اس کو کونسی بات ناپسند ہو جائے میں نے ایک بات آپ کو سنائی تھی ایک بار پھر سنیے ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں گیا اس نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی تھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس نے نہیں چھوڑی تھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا عمال نامہ پیش ہوا کہ اس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں کوئی گناہ نہیں کیا نافرمانی نہیں کی ہے اللہ نے فرمایا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ میرے فضل سے فضل کا مطلب اللہ کی بزرگی اللہ کی شان اللہ کی مربن ہمیں کہا گیا اللہ کا فضل مانگو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی اس کا فضل مانگتا ہے تو ہمیشہ دعا کیا کرو یا اللہ اپنے فضل سے ہم پر کرم فرما اس نے جب یہ سنا اس بندے نے کہا یا اللہ یہ فضل تو نہیں یہ تو عدل کی بات ہے میں نے نافرمانی نہیں کی یہ تو عدل ہے کہ مجھے جنت ملنی چاہیے جب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو میرا حق بنتا ہے یہ عدل ہے کہ مجھے جنت ملے جب اس نے یہ کہا اللہ نے فرمایا اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ اب وہ حیران یہ کیا معاملہ ہے اس نے کہا یا اللہ میں نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی میں نے اتنا کہا کہ عدل کا تقاضی یہی ہے کہ مجھے جنت ملے تو فرماتا ہے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ کیا مطلب فرمایا سر سے پاؤں تک پورا وجود دیا ہے کتنی نعمتیں اندر باہر کتنی استعمال کی ہیں یہ بتا ان کا حق کیا ادا کیا کیا حق ادا کیا ہے تو نے تو عدل کی بات کرتا ہے تو ایک آنکھ کا ہی عدل کا تقاضی بتا دے کہ ایک آنکھ کا بدل کیا بنتا ہے اب اس کے پاس جواب نہیں توبہ کی اس نے پتا چلا ہم پر فضل ہوگا تو بات بنے گی فضل نہیں ہوگا تو بات اونچی یہ اللہ کے فضل سے ہی سب کی بخشش ہوگی سب پہ کرم ہوگا تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ گناہ کریں تو توبہ کریں گناہ نہ کریں پھر بھی اللہ سے ڈرے نہیں معلوم اس کو کونسی بات ناپسند ہو جائے چھوٹی چھوٹی بات پر جو زیادہ قریب لوگ ہوتے ہیں ان کی پکڑ چھوٹی باتوں پر زیادہ ہو جاتی ہے جو نہ سمجھ ہے اس کی بڑی بات پر بھی پکڑ نہ ہو ایک بزرگ کے مو سے نکل گیا بارش ہوئی کہ آج بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے یعنی اس وقت بارش کی بڑی ضرورت تھی بڑے صحیح ٹائم پر بارش ہوئی ان کے مو سے نکل گیا ان کو فوراً تنبیح کی گئی وارننگ یہ بتا بے موقع کب ہوئی تھی تیری نزدیک یہ موقع ہے تو بے موقع کب ہوئی تھی تو ان کی چھوٹی بات بھی پکڑی جاتی ہے احتیاط جتنا قرب ہو جتنا تعلق ہو اتنی احتیاط کی ضرورت ہے اور ایمان والے یہ محسوس کرتے ہیں جو ہمیں ایمان والے نہیں وہ محسوس کرتے بھی نہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ جب بھی کرم ہو شکر کریں کوئی تکلیف آئے تو سبر کریں میں نے دونوں کے حوالے سے مختصر بتایا آگے اللہ فرماتا ہے فَآتِذَا الْقُرْبَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ قُرْبَا قُرْبَ جتنا قریبی رشتہ تعلق ناتا تو رشتہ دار کو اس کا حق دو رشتہ دار کو اس کا اونچی کہیے مذرہ کہلوار آؤں آپ سے کیونکہ ہم ان کا حق ان کو نہیں دیتے مہربان ہم ان کو ان کا حق نہیں دیتے کس کا کتنا حق ہے جانتے بھی نہیں سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہمیں کہا گیا کہ رشتہ دار قرابت دار ریلیٹیوز ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں باپ کا بھائی ہے باپ کی بہن ہے ماں کا بھائی ہے ماں کی بہن ہے نانا نانی دادا دادا دادی یہ آپ کے رشتہ دار ہیں آگے پھر ان کے چچا تایا اسی طرح پوپا اسی طرح مامو اولاد ہوتی ہے تو آپ کو ذہن میں رہے دے دیا آپ نے تو کیا مسئلہ تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں درمیان میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ تشریف رکھیں میرے اور آپ کے رشتہ دار ہیں کچھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں کچھ انڈائریکٹ مثلاً بہن بھائی ہے کچھ آگے ناتا ہو جاتا ہے آج کل کزنز کہنے کا رواج ہو گیا ہے لڑکی ہو لڑکا ہو کزنز چچا ذات پوپی ذات مامو ذات خالہ ذات کہنے کا رواج نہیں کزنز ہیں انگلیش میں نیفیو کہ لیا لڑکی ہے تو نیس کہ لیا باتیدہ بانجا جبکہ اردو میں آپ لیں بانجا پتہ لگ جائے گا بہن کی اولاد باتیجہ بھائی کی اولاد پتہ چلتا خیل رشتے دار ہے ہر ایک کا دوسرے پر حق ہے دوسرے پر حق ہے آپ کا اس پر ہے اس کا آپ پر ہے دونوں طرف سے فرمایا رشتے داری قرابت نسبی ہوتی ہے قرابت دینی ہوتی ہے ایک دین کی وجہ سے رشتہ ہوتا ہے ایک خاندان کی وجہ سے ہر شخص کو اپنے خاندان کی اتنی بات معلوم ہونی چاہیے کس سے کیا رشتہ ہے تاکہ اس کا حق ادا کر سکے آپ کے بچوں کو پتا ہی نہیں ہوتا خود آپ کو بہت سا نہیں پتا ہوتا نتیجے میں آپ ان کا حق ادا نہیں کرتے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تاکہ ہمارے آپس کے درمیان تعلق رہے محبت رہے ایک دوسرے کے کام آئے دکھ سکھ میں ساتھ دیں تو یہ ہمارے لئے ہے تو حق دو کس کو رشتہ دار کو جو اس کا حق ہے اور وَلْمِسْكِينَ وَبْنَسْ سَبِيل اور مسکین اور مسافر کو جو صدقے کا حق رکھتے ہیں بطور اعانت بھی بطور زیافت بھی اعانت کے معنی مدد کے طور پر ہیلپ کے طور پر زیافت کے طور پر زیافت مہمانی کو کہتے ہیں آپ کا گیست آتا ہے مہمان بن جاتا ہے کوئی تو وہ مسافر ہے آپ کا گیست بنتا ہے آپ اس کو کھلاتے پھلاتے ہیں تو وہ اپنی برکت چھوڑ جاتا ہے آپ کی بلائیں لے جاتا ہے یعنی اس کی وجہ سے بلائیں چلی جاتی ہے جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس گھر میں بیماریاں آتی ہیں کیا آتی ہیں کبھی بھی کوئی بیماریاں نہ آئے کسی ایک وقت بھی کوئی کھانے پہ نہیں آئے کبھی کوئی زیادہ آئیں اب ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بوجھ تو نہیں بن رہے ان کو آسانی کرنی چاہیے تو مہمان آنا برکت کا سبب ہوتا ہے نقصان کا سبب نہیں ہوتا لیکن مہمان ہوں بلائے جان نہ بنے دوسرے کے لیے مسئیبت نہ بنے ان پر بوجھ نہ بنے ان کے لیے مشکل نہ کریں تو ہمیں مشتہداروں کا حق دینا ہے مسکین کا دینا ہے اور مسافر کا اور مسافر کا یہ یاد کر لیں یہ کس نے بتایا ہے اللہ تعالی نے اللہ فرماتا ہے رالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ملے تو وہ رشتہ داروں کا حق ادا کریں مسکین کو صدقہ دیں مسافر کی مہمانی کریں کون جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں جو اللہ کی کہیے گا ہم کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں حج کرتے ہیں سچ بولتے ہیں جھوٹ سے بجتے ہیں نافرمانی سے بجتے ہیں کیوں اللہ کی رضا ملے وردوان من اللہ اکبر اللہ کی رضا سب سے بڑی ہر کوشش ہماری یہ کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ خود طریقے بتا رہا میں اس طرح راضی ہوتا ہوں اقدو اب مجھے یہ بتائیے بہن بھائی کا بھائی بہن کا بھائی اولاد ماباپ کا ماباپ اولاد کا حق مارے نہ دے تو کیا ان کے حج ان کے عمرے قبول ہوں گے وہ کسی نے جملہ کہا نا لوگوں کو دیئے ہوئے چکر لوگوں کو دیئے ہوئے چکر کعبے کے چکر لگانے سے ختم نہیں تم نے کعبے کے چکر لگا لی اور سمجھا ہم نے لوگوں کو چکر دی ہیں وہ معاف ہو جائیں گے نہیں حقوق العباد معاشرے کو درست رکھنا تو جو ایمان والے ہیں وہ یہی چاہیں گے اگر میں چاہتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہ دے تو مجھے بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے